اشراقت نفسی میں سمجھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث یہ الفاظ نبی کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے اتنی گہری علم کی بات ہے اس میں یہ تو بڑے بڑے ماہرے نفسیات آج تحقیق کے بعد اس بات کو ثابت کرتے ہیں اور وہ بھی اتنے خوبصورت الفاظ میں ثابت نہیں کرتے اتنے خوبصورت ورڈنگ اور اتنے پیارے الفاظ میں اس مضمون کو ثابت کیا وہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جیسے جیسے بڑھا ہوتا ہے خوب اچھی طرح سمجھو اور کسی اور کے بارے میں نہیں کہ آپ اپنے علاقوں کے بڑھوں کو دیکھنا شروع کر دیں یار یہ ایسے ہیں اپنے بارے میں ہر آدمی میں اپنے بارے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں کیا فرمایا نبی نے انسان یعنی آدم کی اولاد جیسے جیسے بڑھی ہوتی ہے دو چیزیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں دیکھو انسان جب بڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز بڑھی ہوتی ہے نا اس کی آنکھیں بھی بڑھی ہو جائیں گی سماعت بھی بڑھی ہو جائیں گی گٹنے بھی بڑھے ہو جائیں گے پاؤں بھی بڑھے ہر ہر چیز سے بڑھا ما جھلکتا ہے نا جذبات بھی بڑھے ہو جائیں گے شوق بھی بڑھے ہو جائیں گے لیکن آپ نے فرمایا دو چیزیں کیا ہوتی ہیں اس میں جوان ہوتی ہیں خوب زور پکڑتی ہیں وہ الحرس علی المال دولت کی محبت نہیں آنی بات حالانکہ وہ تو کم ہونی چاہیے نا بھئی قبر کے قریب ہو رہا ہے انسان تو دولت کی محبت تو کم ہونی چاہیے جوانی میں زیادہ ہونی چاہیے یار ابھی تو میں نے رہنا ہے بیس تیس چالیس سال اور ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے تو پیسہ کماؤں پیسہ کماؤں لیکن نبی نے کیا فرمایا جوانی میں اتنی نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے میں بڑھاپے میں زیادہ ہوتی ہے وہ تو بڑھا بچارہ کمان نہیں سکتا اس لیے وہ اپنی جذبے کو لے کے بیٹھا رہتا ہے آساب میں طاقت نہیں ہوتی دو چیزیں جوان ہوتی ہیں ایک کیا ہے الحرس علی المال دولت کی محبت دوسری بات فرمایا طول العمل لمبی لمبی امیدیں حالانکہ ہونا بالکل الٹا چاہیے جوانی میں لمبی امیدیں ہونی چاہیے بھئی ابھی تو چالیس سال رہنا ہے ابھی تو میں یہ کروں گا ابھی تو میں یہ کروں گا ابھی تو میں یہ کروں گا ابھی تو یوں ہوگا جوانی میں بھی ہوتی ہیں امیدیں جیسے جیسے عمر زیادہ ہو دنیا سے امیدیں کم ہونی چاہیے کیا خیال ہے لیکن آپ نے فرمایا یہ امیدیں بڑھتی ہیں جوان ہوتی ہیں یہاں علماء نے ایک بہت گہرا نکتہ بیان کیا ہے فرمایا اس سے تو انسان کو بوڑھوں کے بارے میں بدگمانی ہوگی کسی بھی بوڑھے کو آپ دیکھو گے تو شریعت میں تو بوڑھے کا احترام ہے نا کیا کریں یار کیسے سمجھائیں اس کال سمجھ میں آرہا ہے بھئی شریعت میں بوڑھے کا احترام ہے تو ہم کیسے احترام کریں گے بوڑھے کا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس بوڑھے میں دو برائیاں ہیں اس میں تو سارے مشایخ سارے بزرگ سارے علماء محاذ اللہ لپیٹ میں آگئے کیا جو بھی سفیدداری والا ہے بوڑھا اس میں دو برائیاں ہیں ایک دنیا سے محبت اور ایک دولت کی محبت یہ تو بری چیز ہے نا اس سے تو انسان کو نفرت ہوتی ہے تو علماء نے بیان کیا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا پہلے ہو چکی ہو تو کیا مطلب اگر جوانی میں یہ چیزیں تھیں تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی بڑھیں گی جوانی میں تھی ہی نہیں تو پھر بڑھاپے میں جوان نہیں ہوں گی کیونکہ پیدا ہی نہیں تھی تو جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ جوان اور بوڑی کہاں سے ہوگی اگلی دفعہ میں فوج کو بلاؤں گا سمجھانے کے لئے پولس تو کئی دفعہ بلائی ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا تو اس حدیث سے پتا کیا چلتا ہے کیسے نبیتل الفاظ ہیں نبوت کے کوئی حرف بھی نبی کی زمان سے ایسا نہیں نکلا جس کو آپ پکڑ کے اس پر اعتراض کر سکیں کوئی حرف نہ ہمارے نبی کی زمان سے ایسا نہیں نکلا حضرت حکیم افتر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں نبی کی جو تعلیمات ہیں نا یہ تعلیمات خود نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہیں چودہ سو سال پہلے جب نہ لکھنا پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نہ کوئی ایسی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے جو ہے فلسفہ وجود میں آیا تھا اور پیدائشی یتین ان کی زبان سے اللہ نے کیسے الفاظ نکلوائیں تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ جوانی میں ان دو برائیوں کو ختم کر لو تو بڑاپا اچھا گزرے گا جوانی میں اگر ختم نہیں کی اور یہ سوچا کہ یار ابھی تو میں جوان ہوں کوئی بات نہیں یار ابھی تو مجھے امیدیں لگانے دو ایک پلوٹ میں بحریہ ٹاؤن میں لے لیتا ہوں دس پلوٹ گلشنیں میمار میں لے لو دو چار اگر ادھر ہو جائیں تو پھر ایسا کروں گا شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہا بیٹھ کے کسی نے سمجھایا بھائی تو اپنی خبر کو دیکھ بولو بھائی جب چالیس پینٹالیس پچاس کے ہو جائیں گے خبر کے قریب تو پھر دیکھ لیں گے خبر کو تو حدیث میں اس نظریہ کی نفی ہے کہ نہیں پھر نہیں دیکھے گا ابھی بیس پلوٹ جمع کرنے کا شوق ہے نا تو جب تھوڑا بوڑا ہوگا تو چالیس پلوٹ کا شوق پیدا ہو جائے گا یہ بڑے گا کم نہیں ہوگا ابھی صرف ختم کر لو ابھی بریک لگا دو بعد میں بریکیں فیل ہیں نئی گاڑی ہے ابھی بریک لگا لو گاڑی کے پرانا ہونے کے انتظار کرو گے تو بریک شو بھی پرانے ہو چکے ہوں گے پچیس تیز بندوں کو مار کے چوتھی دفعہ میں جا کے لگے گی اور وہ بھی جب لگائے ورنہ تو آج کل ایسی بریکیں فیل ہوتی ہیں بڑا پے میں پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا انسان اس کی ایک اور دلیل جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کی ایک اور دلیل یہ تو حدیث سے دلیل ہے بزرگوں کے اقوال سے دلیل ایک مشاہدے سے دلیل مشاہدہ بھی تو ایک دلیل ہے نا دیکھو جیسے گناہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسے ہی کافر جو توبہ کرتا ہے وہ کس جرم سے کرتا ہے کفر سے یہ بھی تو ایک جرم ہے نا کفر جس پہ اس کو قربانی دینی پڑتی ہے اور کافر کے قربانی مسلمان کے قربانی سے زیادہ ہے کیونکہ کافر جب قربانی دیتا ہے اسے پورا خاندان چھوڑنا پڑتا ہے اپنا پورا مذہب تبدیل کرنا پڑتا ہے وراثت سے محروم ہونا پڑتا ہے ایک عیسائی اگر مسلمان ہو گیا اب اسے عیسائیوں کی وراثت نہیں ملے گی بیوی کا نکاح بیوی نے اگر اسلام قبول نہیں کیا نکاح ختم ہو جائے عیسائی عورت کا تو خیر برقرار رہتا ہے لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہو مرد جو تھا وہ عورت مسلمان ہو گئی اور مرد عیسائی ہے اور مرد نے اسلام قبول نہیں کیا نکاح ختم ہو جائے گا تو کتنی بڑی قربانی ہے عورت کے لیے کتنی بڑی قربانی ہے ہندو کے لیے بہت بڑی قربانی ہے اپنے مذہب کو چھوڑنا عیسائی کے لیے بہت اور ان کی عورتوں کے لیے تو اور بڑی قربانی ہے کیونکہ عورت تو پورے خاندان سے کٹ جاتی ہے بچوں سے محروم ہو جائے میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں عیسائی عورت نے اسلام قبول کیا بچے باغی ہو گئے شوہر نے چھوڑ دیا خاندان نے نکال دیا اس کو مگر اللہ کے دین پر ڈٹی رہی ہے مضبوطی سے یہ عورتوں کی قربانی ہے تو یہ بھی تو بریک ہے نا کہ جس کفر میں اور جس عیاشی میں جا رہے تھے اس عیاشی سے واپس ٹرن لے لیے تو کافروں میں جو اسلام قبول کرنے کا ریشو ہے وہ 99.9 فیصد جوانوں میں ہے بڑوں میں نہیں ہے حالانکہ بڑے کے لیے توبہ کرنا آسان ہے اس نے ساری زندگی شباب کباب میں گزار دی اب اگر وہ 90 سال میں اسلام قبول کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے سود کھانے کے لیے موں میں دانت ہی نہیں ہے اب تو حلال کھانے کے لیے دانت نہیں ہے تو سود کہاں سے کھائے گا وہ شراب پینے کے لیے جگر شراب کو حضم کرنے کے لیے جگر میں طاقت ختم ہو گئی زنا کی ویسے ہی طاقت ختم ہو گئی اب کیا جا رہا ہے بھائی تو اسلام قبول کر لے اور اگر خاندان تجھے اول تو نکالے گا نہیں اس بڑھاپے میں اگر اسلام قبول بھی کر لوگے لوگ بولیں گے پردادہ کا دماغ خراب ہو گئی یا کیا کرنے وہ تھوڑی بائیک آٹ کریں گے وہ نے ٹھیک ہے بھائی پڑھا رہا ہے وہاں نماز پڑھ لیا کر لیکن بھوڑا ایک بھی میں نے نہیں دیکھا غیر مسلموں نے جس بڑھے نے اسلام قبول کیا میرے ماں کو ہیں ایسے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں نے جتنے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھیں وہ سب شباب دیکھیں ہیں پندرہ سے لے کے تیس سال تا بلکل افتدائی جوانی میں حالانکہ ابھی ان کی عیاشی کی عمر شروع ہوتی ہے ان کے مذہب میں شراب کی بھی اجازت ان کے مذہب میں زنا کی بھی اجازت ان کے مذہب میں سودھ کھانے کی بھی اجازت ان کے مذہب میں عبادت صرف ہفتے میں ایک دن وہ بھی نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں اسے پتہ ہے ادھر میں کنورٹ ہوا اسلام قبول کیا آگے سنگلاک چٹانے ہیں میرے راہ میں کھڑی ہوئی ہیں اور رمضان کے روزیں ہیں پھر سب سے بڑا تو خاندان کا بائیکاٹ مگر ابتدائی جوانی میں جب عیاشیوں کا وقت تھا وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتے ان کی عورتیں بھی کرتی میں نے بتایا نا کہ ہندو لڑکی کے میرے پاس فون آتا ہے مسائل پوچھتی ہے اس نے ہندو خاندان جو ہندو کی جو بڑی اونچی ذات ہے نا اونچی ذات جو ہندو کی ہے نا اس میں اسلام قبول کرنا اور مشکل ہے کیونکہ وہ نہیں چھوڑتے وہ مار دیتے ہیں کہتے ہیں ہم تو بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں تم اسلام کیسے قبول کیا اس لڑکی نے نو عمر لڑکی نے گھر میں اسلام قبول کیا رمضان کے چھپ کے روزے رکھے اتنی گرمیوں کے چھپ چھپ کے نمازیں پڑ رہی ہے ابھی مجھے ایک سال سے رابطے میں نہیں مجھے نہیں بتا کیا حال ہوا اس کا لیکن کتنی بڑی قربانی ہے اس کو کیا مل رہا ہے اس پہ خاندان بھی گیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتا چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے جان سے مار دیں گے کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی خود اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھ سے پتھر بناتے ہیں بدھ بناتے ہیں صبح و شاہ مینی کو ہم ہی مٹھائیاں کھلا رہے ہیں یہ ہمارے ماں بودھ کیسے ہو اس نے مجھے اپنے گھر کے نا بدھ کی تصویر بیجی دی بدھ رکھا ہوئے مسٹنڈا بیٹھا ہوئے اس کے سامنے اس کے اببہ اممہ صبح صبح مٹھائی رکھے گئے تھے اس نے مجھے تصویر بیجی کہ یہ مٹھائی ہے یہ ہمارے بگوان صاحب ہیں یہ بگوان کا ساشا ہے اتنا ساتھا وہ بگوان بھی بہت مختلف قسم کی پیکنگ میں آ رہے ہیں ایک بڑے والے بگوان ہوتے ہیں بگوان کے جیسے ہمارے ہیں نیڈوں کا ایک بڑا ڈبا ہوتا ہے مہمان آئے تو بھئی نیڈوں کا ایک ساشا لے آو ایک کپ چائے بنانی ہے پتی کا ساشا لے آو تو ان کے ہاں بھی یہ ہے کہ اصل بگوان تو وہ مندر میں جا کے مراد ہے فلال بگوان چھوٹی پیکنگ میں بھی گھر میں رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی امرجنسی میں اگر کوئی کام پڑ جائے تو یہ چھوٹا والا بگوان اب ظاہر ہی کومن سینس کی باتیں تو نہیں ہیں تو عقل کہتی ہے تو اس کی لڑکی کی عقل نے کہا کہ یہ غلط ہے اسی کو ہم مٹھائی کھلا رہو کہ مٹھائی بھی نہیں کھا رہا صبح سے رکھی بھی اس کے سامنے نہ کوئی مکھی بیٹھے تو اڑا نہیں سکتے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہمارے حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے ایسا جوش آتا تھا حضرت کے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا حضرت نے ایک بیان حضرت نے ہمارے بیان کیا تو وہ بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے نا واز کی شکل میں تو حضرت نے وہ بیان جب کیا تو ریکارڈ بھی ہوا وہ بیان تو حضرت وہ ریکارڈنگ میں آیت میں کہیں اونچ نہیں چھو گئی تو حضرت یہ آیت دوبارہ ریکارڈ کروا رہے تھے تو جب حضرت میں یہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک اور ہمارے ساتھی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے سامنے ہم وہ لکھ رہے تھے آیت میں حضرت نے یہ آیت پڑھنا شروع کی یا ایوہن ناسو دوری بمثلن فستنعو لہ اے لوگو اے انسانو ایک مثال بیان کی جاتی ہے فستنعو لہو اسے غور سے سنو غور سے اللہ کیسے پوری دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب ان کو متوجہ کیسے کرنے ہوں نہیں اے لوگو صرف انسانو بیان کر رہا ہوں میں اسے غور سے سنو غور سے اللہ کو چھوڑ کر تم جنگوں کو پکارتے ہو چاہے وہ مزار کے بابے ہو چاہے وہ جنات ہو چاہے وہ فرشتے ہو چاہے وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہو فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُورَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَفْلُقُوا ذُبَابًا ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ الشَّيْئًا مکھی اگر ان کی جو مٹھائی ہیں تم نے رکھی دی ہیں نا ان کے پاس مکھی اگر مٹھائی لے کے اُڑ جائے یہاں سے تو وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ الشَّيْئًا لَا يَسْتَنْقِبُوهُ مِنْهُ یا اس مکھی سے وہ مٹھائی یا کوئی چیز چھوڑا نہیں سکتے رَوْفَ طَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ فرمایا جو ان کو پکارنے والے ہیں وہ بھی لچر اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی لچر کمزور کچھ بھی نہیں کر سکتے مکھی تک نہیں بنا سکتے مکھی کوئی چیز لے کے اُڑھ گیا ہے تو مکھی سے چھوڑوا نہیں سکتے یہ تمہاری حاجہ دروائی کریں گے یہ تمہیں اولاد دیں گے یہ تمہاری شادی کریں گے یہ عاملوں کا بھی میں یہی کہتا ہوں یہ جو روحانی ہے بھی میں جاؤں گا نہیں اس طرح ورنہ پھر مجھے جو ہمارے حضرت کو یہ آئیت پڑھتے میں جوش آتا تھا نا میں جب عاملوں کے خلاف جاتا ہوں وہ جوش مجھے وہیں آنا شروع ہے